اسلام علیکم شاہدین ورازدین آپ سب کا محبوب چانل اسکیم نائیڈی ونیوز آپ سب کا تحیدل سے استقبال کرتے ہیں کرناتک کے سرکاری ادارے میں ہجاب کے مسئلے پر کرناتک حکومت کے خلاف ملک ہی نہیں دنیا بھر میں عوام اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مسلم طلبہ کی اس جنگ میں حصہ لے کر ان کی حمایت کر رہی ہے ریاست کرناتک کے زیلے بیجاپور کے گاؤں آلیہ باد میں راشد حاشمی اور منچلیس پچو تحریر کے یوت آئیکن جواد حاشمی کے زیرے سرپرستی میں خواتین نے کرناتک حکومت کے خلاف اور مسلم طلبہ کی حمایت میں رالی نکالتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں بینرز تھامے پر امن احتجاج کیا اور کہا ہجاب ان کا دستوری حق ہے اور یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کانسٹیٹیشن کے خلاف جا کر ان کا حق چھینیں ناظرین دنیا بھر میں ملک ہندوستان اپنی گنگا جمونی تحزیب کی ایک مثال رکھتا ہے جہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی ایک ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جب سے ملک میں باجپا حکومت نے خدم رکھا تب سے آر ایس ایس اور باجپا کے کارپن ہر دوسرے دن دین اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کی دل ازاری کرنے کے لیے نئے نئے ہٹکنڈے آزماتے آ رہی ہے کبھی ٹربل طلاق کبھی گورک شک اور اب ہجاب پر پابندی کی ناکام کوشش کر رہی ہے جہاں ہندوستان میں صدیوں سے گنگا جمعنی تہذیب خائم ہیں وہیں آر ایس ایس اور باجپا کی جانب سے ہر دوسرے دن ملک میں مذہبوں کے نام پر شر پسندی اور نفرتی پھیلتی جا رہی ہے ہجاب کا مسئلہ کرناٹک ہی نہیں ملک ہی نہیں دنیا بھر میں شدت اختیار کر چکا ہے اور ہر دن مختلف مخامات پر کرناٹک کے مسلم طلبا کے انصاف دلانے اور ان کی جنگ میں ساتھ دینے کے لیے احتجادی مظاہرے کیے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہماری نمائندے جعفر کی یہ خصوصی ریپورٹ اسکی ایم نیٹ ون نیوز کے ایڈیٹرنگ چیف اشتیاق احمد کے ساتھ ہمارے پرسنل ڈریس کوٹ پہ یا ایڈوکیشن پہ انٹرفیر نہ ہوکے سارے دوسرے جو پرابلیم سے دیش میں اس پر توجہ دے تو بہتر رہے گا ایڈوکیشن سیسٹم کو اور زیادہ ایوالف کرے ٹیکنالوجی کو انوالف کرے بچوں کو ٹیکنالوجی پڑھائے اس پر اگر آپ توجہ دینا تو ہمارا دیش بہت آگے بڑھے گا نا کہ یہ پیٹو ایشوز پر جو کہ کچھ مائن نہیں نہیں رکھتے کہ ہجاب پہنو نئی پہنو یہ پہنو وہ پہنو شکریہ میرا نام راشد آشمی ہے مجھنٹ سے کسی ایڈوٹی آج جو ہجاب کا جو ایشو چل رہا ہے آج آگیا بات کی طرف سے کئی خواتین کا ایک اندر سے لوگ کو تھائکے جو ہم ہجاب کے بارے میں جو اینا کریں گے چونکہ ایک جو چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں جو گورنمنٹ کے پاس کام سندھا کچھ ہے نہیں ہندو مسلمان کرنے کی چکر میں خاص کر ہمارے بچیوں کو مسلمان بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جبکہ ہجاب کوئی ایشو نہیں ہے ہجاب کوئی آج پہلی مرتا ہوں ہم نے پہن رہے ہیں ہم چودہ سو سال سے ہجاب پہن دے گا رہے ہیں ہجاب کوئی نہیں پہننا ہے اس کو کوئی زبردہ سی کر کے پہراتا نہیں ہے اب یہاں پہ اتنے بچیاں بیٹھے پہرے میں ہیں کوئی بچی کو ہم یہ نے بولے کہ بھئی تم ہجاب پہنو ہم ہمارے پاس یہ بھی رائٹ نہیں ہے کہ بھئی تم ہجاب اتارو کیونکہ Right to Privacy Act کے اندر ہر آدمی کو ہر شہری کو ایک حق دیا گیا ہے وہ کیا پہنے کیا کھائے کیا کرے وہ اس کے اپنی مرضی کی بات ہے یہ چاہ رہے گیا ہماری طاقت تمہارے اوپر فورس کرنا کیونکہ مسلمان بلکل تھوڑے ہیں ہندوستان کے اندر تیس پرسنٹ ایک میجیٹریان گورنمنٹ کے طور پر اور یہ لوگ کی جو فیصلہ سازش ہے یہ مسلمانوں کو دبانا تاکہ ہندو مسلمان کر کے اوٹ ملنا چاہیے لیکن ہم اوٹ بینک کا بکرا بننا نہیں چاہتے ہم برابر حق پر لڑیں گے اور آخری حد تک جائیں گے جہاں تک ہم کو جانے کا ہے چیلیں بھر دیں گے ہم یا پھر ہم اپنے خواقون سے اس سلکوں کو لال کر دیں گے